بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آپ کی بات سنے گا یا آپ کی انسٹرکشنز پر عمل کرے گا ایک تھیرپسٹ کی نسبت ماں زیادہ جلدی اپنے بچے کے ساتھ ریپو بنا لیتی ہے کیونکہ بچے کو اپنی ہر ضرورت کے لیے ماں کے پاس جانا ہوتا ہے اس لیے وہ ماں کو ٹرسٹ کرتا ہے جبکہ تھیرپسٹ کو بچے کے ساتھ کام کرنے کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے تین یا چار سیشنز کے بعد تھیرپسٹ اور بچے کا ریلیشنشپ بنتا ہے میں نے بھی اپنے بچے کے ساتھ جب کام کرنا شروع کیا تھا تو وہ جو کر رہا ہوتا تھا میں اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ کرنا شروع کر دیتی تھی اگر وہ کاریوں کو کھمارا ہوتا تھا تو میں بھی وہی شروع کر دیتی تھی اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی اس کو نرسی رائم سناتی تھی جبکہ وہ مجھے جواب نہیں دیتا تھا اور اکثر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ سنتا بھی نہیں ہے لیکن میں کوشش کرتی رہی اگر وہ میرے پاس آتا تھا تو میں سب کچھ چھوڑ کر اس کی بات کو یا اس کے اشارے کو اہمیت دیتی تھی تاکہ اسے پتا ہو کہ میں ہر وقت اس کے لئے موجود ہوں اس کو بہت ساری بکس لاکر دیتی تھی کیونکہ یہ بچے تصویروں سے بہت زیادہ سیکھتے ہیں وہ ایک تصویر کو بار بار پوائنٹ کرتا تھا اور میں اس کو بار بار بتاتی تھی مجھے جب جب موقع ملتا تھا میں اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتی رہتی تھی جیسے کھانا کھلاتے وقت سلاتے وقت نہلاتے وقت اس کے بعد اس کو اپریشیٹ کرتی تھی چھوٹے سے چھوٹے کام یا کھیل میں زبانی حوصلہ وزائی کرتی تھی جیسے واؤ بچوں کے ساتھ اگر آپ بچہ بن جائیں تو وہ جلدی مانوس ہو جاتے ہیں اور اچھی ریپو بنا لیتے ہیں ماں کے ساتھ بھی یا تھیرپسٹ کے ساتھ پھر ان کے ساتھ کام کرنا یا ان سے کام کروانا ان کو انسٹریکشنز دینا بہت آسان ہو جاتا ہے جب آپ بچے کے ساتھ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اس شروع میں آپ بچے کی مانیں گے کہ وہ جیسے کھیلنا چاہتا ہے اب اس کو ویسے کھیلنے دیں گے آپ اس کے ساتھ کھیلیں گے اور آہستہ آہستہ جب وہ آپ کے ساتھ ٹرسٹ ڈیولپ کر لے گا تو پھر آپ اس کو انسٹریکشنز دینی شروع کر دیں گے اس طرح یہ ہوگا اس سارے پروسس میں صبر اور حوصلہ بہت ضروری ہے